اعوذ باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ابھی ہم مزارِ الالیہ کے باہر کھڑے ہیں مزارِ الالیہ کیا ہے جانیں گے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے آئیے آپ کو تشریف اللہ اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو باغ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے بہت ہی مقدس جگہ پر لے آئی ہیں چھنی بوئیز کے پیج کے اوپر سے آپ ترہ ترہ کی نئی ویڈیو ترہ ترہ کی مبارک جگہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ باغ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا تو آئیے اس میں ادھر کیمرہ لگائیں یہ دیکھیں یہ ہماری علاقے میں ایک بھینگی ہوتی تھی پرانے زمانے میں پانی کے ڈال کر یہ عربوں میں بھی آسے تھے تو آگے آئیں ماشاءاللہ بہت انقدس سے آپ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو یہ پرانے زمانے کا مٹکہ دیکھیں پانی جمع کرنے کے لیے ایسے اس کے اوپر گالتار عرب لوگ رکھتے تھے صبح اللہ یہ نقشہ پرانے زمانے کے نقشہ پرانے زمانے کے پرانے حرام کے نقشہ ہے یہ لگائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں آنکھے اور یہ آپ انٹر ہو گئے ہیں بعد حقدس جگہ پر انٹر ہو گئے ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے یہ جو لائٹین بکار ہیں یہ بھی پرانی ہسٹری ہے پرانا کلچر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے اور گیٹ کو بھی بڑی اچھے طریقے سے بنے آ گیا ہے تو ہمارے کیمرہ مین جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ساتھ دے رہے ہیں یہ تھوڑا سا یہ باہ کا نظارہ ہے یہ بچے ہیں میرے بیگا یہ بچے کی جگہ بنائی ہوئے ہیں ادھر آئے ہیں ادھر سے شروع کریں گے یہ بڑا اچھے طریقے سے بات جایا گیا ہے یہ پہلے لے لو تاریخ بہیا یہ پوری ہیسٹری لکھی گئی ہے اس کے اوپر مزارِ آلی زیاریات ماشاءاللہ یہ آپ کو اس پر ساری انفارمیشن دیکھیں ادھر میں آئے ہیں آپ نے پوری کا دولارہ آنا ہے یہ پانی کا ہزارہ دیکھیں بہت ہی سیاری جگہ میں ادھر زرہ میرے اوپر کیمرہ لگائیں میں آپ کو بہتار رہا ہوں کہ میرا دیل آج بہت کچھ ہے اس بار میں پہلی بار زندگی میں آیا ہوں اور اتنی زبرداد جگہ ماشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں یہ وزو کردے کی جگہ ہے یہ پانی کی سکھیلیں لگی ہوئے ہیں اور زبرداد سمزارہ ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی مبارک جگہ ہیں عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیدھر چال قدمی بھی کرتے ہوئے ہوں گے اور یہ عباغ ان کے نام سے منصوب ہے تو کافی رونک ہے اور یہاں پر خجوروں کے بہت پرانے پرانے درختیں اگر اوپر کیمرہ لگائیں گے ادھر اوپر کیمرہ لگائیں یہ سب جو خجوروں کے درختیں اور بیٹھنے کے لیے جگہیں لوگ یہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی آتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبرداد جگہ ہے تو اس خجور کے پاس آئے کافی رقبے کے لیحاظ سے کافی بڑا بھاگ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرانے درمانے کے خجور ہیں میرے بھائی کیمرہ یہاں سے شروع کریں اور اوپر تک لے جائیں یہ مقدس درختیں ہیں زور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اندر تو بیش بار درخت ہیں تازہ تازہ جور والے اور پانی بھی بہت ہے اور خجوریں بھی بہت ہیں اور بہت ہی زبردست جگہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا بار میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں اور کافروں کو ادائی دیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم بند کریں اور جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادائی دیں اسی کے ساتھ ہی عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہماری جان قربان ان کے گارڈن مبارک سے خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ وبرکاتہ